سارا جڑا فرزان دے شاہ جان صاحب تم انہا کی سیاستنا بھی ترجیح دیوتے ہیں یہ تھوڑا جو مروسی سیاستنا نہیں ہم نے اسنا نہیں دی تھی اچھا انہوں نے کہا دی بھی ذاتی طور پر نہیں کہ کوئی منے یا نہ منے ہمیں لیکن لڑا ایک اور بڑو اہم سوال ہے ازارہ بچ مسلم لیگ مون جڑی ہے وہ دعا کیمپا میں تقسیم ہو گئی ہے نائم صاحب اصل میں ازارہ کی گانی صرف اپنے باہدما ہے اور جنرل سیکٹی ہے مرتضی آباسی وہ بھی میاں نواز شریف صاحب نے بڑھائی اور اس کے مطابق بھائی پارٹی ہے باقی تھا مطلب ازارہ کی ہماری جڑی گوجر برادری ہے جس جنرلوکہ نے تعلیم حاصل کری ہے تو بھی گوجر قوم لاتا لکھ رکھے آج الحمدللہ تو مطلب ایک شعبہ لاتا لکھ رکھے تو آپ نے مطلب صلاحیت استعمال کرے ملک و قوم کی خدمت ہوئی تم اپڑا ٹھائم بھی گوجری زبان جو کئی کچھ کی لیکن الحمدللہ میں نے اس کی اقرارتات بھی پاس کرائی طریقے صبح زارہ جڑی تو اس جڑو تم جڑو ہے اسمبلی فلور پر بھی کام کی یا آمنات زیادہ جڑی ہے بارہ پر اپریل پریس کلپ کا ساملے بہت بڑا کام ہو جاتا ہم دیانا تھا بل لیکن پوزیشن نہیں مائد کر رہی تھی سب کافی عرص ہو گئے تھا رو سیاست میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین تم دے ہو پہ ہزارہ وان ٹی وی اور ہوں محمد نایم ناظرین آج کو جڑو مارا پروگرام ہے یہ دوان ترانال سپیشل ہے پہلی گلتی آیا ہے کہ آج کو یہ سپیشل پروگرام گوجری زبان بچ ہے اور دوسری گل یہ ہے کہ آج مارانال جڑی شخصیت موجود ہے وہاں پہلے تھے کسی طرف کی موتاج نہیں میرانال موجود ہیں جی پارلیمانی رینما پاکستان مسلم لیگ نون اور ساپکا وزیر برائے مذہبی امور جناب سردار محمد یوسف صاحب السلام علیکم سرکے آلے سردار صاحب جس ٹائم او فضل کروں پہو نکلوں تھو تے منا والے صاحب پتو چلے یہ رہوں تا منا ملن نام انہوں نے سپیشل کیوئے کہ سردار صاحب نے الگوجری بچ انٹرویو کرنا ہے ماشااللہ سردار صاحب سب تو پہلے تے تامنا مبارک بات بھی پیش کروں اور حراج تحسین بھی پیش کروں تم جڑی صبحی اسمبلی بیچ قرارداد پیش کیے نامو سے صحابہ گاہ والا ہے سب تو پہلے تو انچھا ہوں گو کہ تم او سپر تھوڑو جو آمنا گائیڈ کر چھوڑو بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ محمد نعیم صاحب تھارو بھی شکریہ اور آزارہ نیوز بان کو بھی شکریہ اور جس طرح کہ تم نے اس نامو سے صحابہ قرارداد کے بارہ منگل کری ہے الحمدللہ یہ نامو سے صحابہ اہل بیت اور نامو سے رسالت باہب صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانہ کا حقیدہ لاکھ تعلق رکھے بنیادی حقیدہ لاکھ تعلق رکھے اس حوالہ کئی عرصات لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ ایک ایسے قانون بڑھیں جس کے تحت مطلب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا مطلب صحابہ کرام یا اہل بیت کے خلاف کوئی لوگ کو کوئی غلط گل نہ کر سکیں تو اس کی بھی سزا بھی ہونے چاہیے تو الحمدللہ انہوں کی ترجمانی کرتا ہوں میں ستائیس اکتوبر دوہزار بیس ماہ صبحی سنگلی میں قرارداد جمع کری تھی اور دو تین سیشن ہویا لیکن اس ماہ پیش نہ ہو سکی بالاخر یکم جون دوہزار اکیس ماہ وقرارداد صبحی سنگلی میں پیش کری اور اس کی اسمڈی کی اجازت اللہ الحمدللہ پھر متفقہ طور پر قرارداد پاس ہوئی ہے پاس ہوئی ہے کہ تازیرات پاکستان کے دفعہ دو سو اٹھانویں اہمہ ترمیم کر کے جاڑی پہلی سزا ہوئی تھی تری سال اس نے تری سال تے بڑھا کر عمر باریہ سزا موت قراردی تھی جائے ٹھیک تو اس ماہ قرارداد صبحی سنگلی نے متفقہ طور پر پاس کر لی صحیح اور اب یہ قرارداد اگے مرکزیوں کو بنتنا جائے گی اور قومی سنگلی اور سینٹ ماہ اسپوکان سازی ہوئے گی انشاء تاکہ پھر پورا ملک کو نفاظ ہو سکے انشاء سردار صاحب میرے جڑو دو سوال ہے تھا وہ تھوڑو جو سیاسی ہے سردار صاحب مہروسی سیاست کا عوالانات تھا ہم کے کیا ہوگا اسپوڑھاری کے رائے دیکھو نایم صاحب مہروسی سیاست کا عطام قائل نہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہم بھی مہروسی سیاست کی بنیاد وہ نہیں آیا ٹھیک ہے میں جس وقت سکتے پہلے ابتداہ کھری نائیٹی سیونٹی نائن مان ٹھیک ہے وہ اس وقت سٹوڈنٹ تھو اور بہرون ملک یوکے میں ہوں اس وقت زیر تعلیم تھو ٹھیک ہے اور چھوٹیاں پہ اس جگہ آیا تھا اور اس جگہ میں اس وقت لوکل کونسل کا الیکشن شروع تھا صحیح اور اچانکہ ہم مطلب ایک مشاورت واسطہ ہے کہ اپنا گراہ ہمیں یونین کونسل کا ممبر منتخف کرنا تو ٹھیک ہے اس واسطہ سارا جمعہ کی نماز سے بات مشرق کرنا تھا ٹھیک اسی دوران یہ گل ہوئی کہ یونین کونسل کو تو ہوگی ہم نے بلا مقابلہ خطیب ملانا عبدالخیی صاحب مروں اس نامزد کر پڑیو لیکن جسٹر کونسل کو کرے جائے تو علاقہ کا لوگوں کی طرف تھی گل اٹھی کہ سمیز صاحب کو پائی جو انگلینڈ میں پڑے تھا اگر وہ الیکشن لڑے تھا ہم اس کی حمایت کر آئی پھر حاجی صاحب بزاعت خود بیٹھا تھا انہیں پہلے انکار کیا لیکن اسرار پہ بہت ساری اور گل تھی جس کی وجہ تھے انہیں اس گل پہ بڑی اشارت رکھی باقی پورا علاقہ مشاورت کرے جائے بٹل مار اس سے بعد اجازت دیوں گا پھر اس سے بعد اجازت دی تھی پھر میں الیکشن لڑے اللہ نے کامیابی دی تھے ٹھیک ہے سردار صاحب ایک اور سوال ہے کہ تم تھارجڑہ فرزان دے شاہ جان صاحب تم سیاست نہ بھی ترجیح دے تو تھوڑا مروسی سیاست نہ نہیں حاملے اس نے نہیں دی چونکہ گریجویشن کی شرچ اس وقت لگ گئی تو ہم الیکشن نہیں لڑ سکا تھا اور اس وقت شاہ جان یوکی مت ہو اور پھر اس سے حلقات ہمارے کومی حلقات جڑا لوگ اکٹھا ہویا اور نے فیصلہ کریا کہ شاہ جان نہ بلائی جائے چونکہ گریجویشن میری نہیں تھی وہ الیکشن آگے نہیں لڑ سکتا تھا پھر انہ نے بلا کے اس الیکشن لڑھا اور دو تین دن پہلا بلا کے اس کا قام داد جمع کریا اور الیکشن لڑھا میری اپنی پروزل تھی چونکہ میری گریجویشن نہیں ہوئی تھی میں اپنی طرف سردار عبدالخالق ایڈوکیٹ ہوئے تھو وہ مروفت ہوگئے تو میں اس کو نہ دیتا تھو اچھا اس کو بالا کو بسی ہلا تھو اور میں اس کو نہ دیتا لیکن بزاتے خود اس نے بھی میاں حضی رمان صاحب تو میرا بڑا بھائی حاجی صاحب بھائی بہت سارے لوگ تھا اس وقت انہوں نے آجی اسمہیل صاحب محروم یاگر کری کہ مارو یہ فیصلہ ہے کہ شاہ جہان یوسف نہ بلاو اور اس مطلب الیکشن لڑا اس فیصلہ کے مطابق اس بلائے ہو گیا پھر انہوں بزرگاں نے انہوں نے مطلب ٹیلی فون کر بلائے اجازت بھی لی اور پھر آکے الیکشن لڑیا اس بین آپ ہم نے کہہ دی بھی ذاتی طور پر نہیں کہ کوئی منے یا منے ہم الیکشن لڑا بلکہ ہم جب بھی عوام کی مرضی اور مشاورت لائے الیکشن لڑتا ہم سردار صاحب تم پہلے بھی ذکر کی چونکہ پسماندہ علاقہ بچھو گیا پارلیمان تک پوچپ تو ظاہر ہے خرچات ہمیں الیکشن بیش تھوڑو جو تھارا کلو یوں پوچھنے چاہوں کہ اُنہا اخرجات بیش تھاری کن مدد کی ہے ظاہر ہے تھارا ہم بھی سننے ہوں کہ غریب گران نال تلق رہ خدا تو خرچات ہویاں ہوں 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 پہلی گالت ہی ہے اللہ نے فضل کرم بھی کریا اور دوسرا جائی فیمی سسٹم اور میرا بڑا پائی تھا میرا والد صاحب 1957 محفظ ہو چکے تھا میرا بڑا پائی حاجی محمد شمیل صاحب میری کفالت بھی باقی پائی بھی سارا ایک اٹھا تھا لڑا مارا پائی انگلینڈ مگیا 96 مگیا تو ماری مدد کر رہے تھا مالی طور پر مدد کرتا رہے کفالت کرتا رہے سپورٹ کرتا رہے جائی سسٹم بھی خرچ کرتا رہے دوسری کا ہم پیسہ کی بل بھو تا پو لڑیا کدھے بھی کیونکہ جد ایلیکشن ہوئے تھا اس میں خرچہ جیب ہوئے تھا جڑا لوگ مختلف علاقہ ماہ عوام تھی بھی خرچہ بھی کر رہے تھا بھی جلسہ بھی کرائیں تھا بھی بھی سپورٹ بھی کریں تھا مارا ذاتی طور پر اگر گورنمنٹ الیکشن کمیشن کی طرف پانچ لاکھ اجازت ہوئے تھی مارا تبدیل ہوگئی ہے اس وقت خرچہ چاہویں یار دوست سنگی باقی سپورٹ بھی کریں اور اپنا جڑا مارا پائی سپورٹ کریں سردار صاحب ایک اور اہم سوال ہے ازارہ بچ مسلم لیگ نون جڑی ہے وہ دو آکھ کیمپا میں تقسیم ہوگئی ہے ایک سردار میں تاب مرتضی آجوید آباسی صاحب انا کو گروپ ہے تو تم کے سمجھو کہ اس گروپ کو اصل ذمہ دار کون ہے نائم صاحب اصل میں آزارہ کی گانی صرف ابتاب آدمہ ہے صرف ابتاب آدمہ چونکہ مطلب ہونا کہ آپ اس میں کچھ اختلاف ہیں جس کی وجاتے ہوئے گروپ باقی کسی جگہ میں نہیں نہ حریپور میں نہ مانسیرہ میں نہ بٹگرام میں نہ کسی جگہ میں نہیں اصولی طور پوجڑی گال ہے چی کیونکہ قائد میاں نواز شریف صاحب ہے میاں نواز شریف صاحب نے جو بھی فیصل کرے اس کے مطابق پارٹی چلنو چاہیے پروپوزر دی تھی اگر صبح پارٹی ڈیٹر کو فیصل ہوں نے مشابرات بڑھایا لہذا وہ ہوئے گا اور اس کے مطابق پارٹی ہے باقی مطلب ذاتی تفضیات ہوئے ہر کسی کا ہوئے لیکن وہ پارٹی میں گروپ نہیں بڑھا سکتا ہوں اور جس طرح لاؤنا کا تھوڑا اختلاح ہماری تو کوشش بھی ختم ہو جائیں اور اصولی طور پر جڑا قائد نے پارٹی کا قائد نے فیصل کری اس مطلب عمل کرنا چاہیے سردار صاحب میرے چڑھو اگلو سوال ہے ماری مادری زبان کا والان چونکہ مارو انٹرویو بھی گوجری بھی چیئے تم جڑو ہے پارلیمان بھی ٹکر تم میں مقامی زبان وہ مطلب ہونا کی اہمیت ہے پوری دنیا میں ہے چھیک ہے کیونکہ جو مائرین نے رسرچ کری ہے ایک بچہ تعلیم جس مادری زبان میں جس طرح بہترین طریقہ دے جا سکتی ہے وہ دوسری زبان میں نہیں ہو سکتی لہذا مطلب پوری دنیا ما یون او زبان گوجری ہے جی جی تو ہم نے نہ صرف گوجری بچہ دوسری زبان ہنکو ہے یا مثال طور پور شینہ ہے اس کے عوض تبھی کرنے صبح خیبر پخت انخوا مائش تے پیلا چار مقامی زبان نساب میں شامل کر ان کی منظوری ہوئی ایک پشتو ہنکو اور خوار اور سرائکی تھی لیکن الحمدللہ میں نے اس کی اقراردار بھی پاس کرائی خیبر پخت انخوا کی سمجلی تھے کسنا بھی نساب میں شامل کرے جائے اس وقت پراسس ہو رہے ہے اور اس کی انشاءاللہ منظوری اقراردار پاس ہوگی اس بھی منظوری وہ کام ہو رہے ہے انشاءاللہ اس کیونیٹ کے بعد منظوری کے بعد نساب میں شامل کر لیں انشاءاللہ تو یہ صرف ہزارہ بھی نہیں بلکہ گوجری ربان ہم نے پتو ہے خیبر پخت محمال ہ سردار صرف سردار آخری میرے ایک سوال تھا آگے صبح زارہ طریق صبح زارہ جڑی تو اس جو تم جڑو ہے اسمبلی فلور پر بھی کام کی آمنہ زیادہ جڑی ہے 12 اپریل پریس کلیب کا سامنے بس نظر آگے اس کا بارہ میں بہت بڑا کام ہو ہوتا ہے کہ دو ازار دست اپاد لگاتا جد مطلب اس سٹارٹ ہوئے تو اس وقت لے کہ ہم شامل رہنا جب مارا سات نوجوان جڑا اٹھا بات میں شیئی تو اس وقت لے کہ آج تک ہم جد اجید کر رہے ہیں اس میں کام اپی بھی ہوئی عوامی سے تب جو پروٹسٹ ہو مطالبت ہو آزارہ کا عوام نے تمام اقوام سارے نے مل کے مطلب پروٹسٹ کام آپ گئے ٹھیک ہے اور اس تب اگلا مرا علامہ سمجھے کی بات تھی دو ازار تیرہ مجلس وقت ہم منتخب ہو کے آیا تھے میں نے اپتاباد خیبر پخت مخوا اس میں یہ سارا بلا کے مطلب وزارات جتنا بھی منتخب نمائندہ تھا چاہے سینیٹر تھا چاہے قومی سمجھ تھا سبائی سمجھ بلا کے انہوں میٹن کری اور اس میں ایک کمیٹی بڑھائی سبائ خیبر پخت مخوا کے ممران پر مشتمل اٹھ رکھنی کمیٹی بڑھائی انہوں ذمہ داری لگائی کہ جی ایک آئینی ریکوائی میٹ ہے جی کہ مطلب صوبہ کی طرف ضروری ہے کہ اس صوبہ دے قراردات چلے جائے کہ یعنی نو صوبہ بنان چاہیے جی جی لہذا مطلب بھی تم اس پو کام کرو انہوں نے اس کام کرو اور ایک قراردات پچھلی حکومت پچھلی حکومت پاس ہو کے مرکز گئی اور اس بعد مرکز بھی ہم آباز اٹھاتا رہے سمبلی سمبلی تے بعد ہم آباز اٹھاتا رہے وقت فقت میٹنگ بھی کرتا رہے چونکہ ایک صوبہ پر مطال ہو ہے نا عوام متفق ہے کسے نے اس کی مخالفت نہیں کری یہ بائی تاریخ اسی ہے کہ تمام پارٹیاں نے اس کی اماعیت بھی کری تمام پارٹی لیڈرز نے اماعیت کری اور پورا ملک میں مثلا نام نے کراچی میں جلسہ کرے انہوں نے بھی اماعیت کری مختلف جس جگہ میں اس وست مطال ہم اس طریقہ نہ لے کے چلن لگا کہ قوم اس اگر جس وقت بل آئے تو اس کی متفقہ طور پر منظوری ہو جائے اور بل اس وقت قوم اس امیل ہماری پارٹی نے بھی جمع کر آئے اور پی ٹی آئی کی طرف تھی بھی جمع آئے اس وقت بل جڑا ہے وہ جڑی سٹینک کمیٹی ہے اس کے زیرے کو رہے لہذا مطلب ہے اگر گزر کے اس وقت فائن جس وقت سازی ہوئی ہے جی اُن جگہ تک مہاری آواز پہنچ چکی ہے اچھا تو یا اس طرح لگ ہے صرف شہداء کی ٹھیک ہے بارہ اپریل ہم انہ کی یاد مضرور تقریب ملاقت کرا انہیں اخراج تقسیم پیش کرا لیکن اس تے ہڑ کے جڑی آئینی اور جمہوری ایک ریکوائرمنٹ ہے اس وہ کام ہو کہ ہون جڑے اس وقت تو اس حکومت کی اس حکومت مطلب پہنچ گئے یوں کی ایک ذمہداری بنے اس پر حمد در حمد کرائیں اس وقت ایک حکومت ہے صوبہ ماں دوسری دوسری کہ اس وقت ہی آئے کہ اپوزیشن کی طرف تھے اپوزیشن کی سب سے بڑی پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون ہے اور شہباز شریف صاحب کی طرف سے اپوزیشن کی پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف تے بل جمعہ دستخط ہوئے صرف ایک آدمی نہیں کرے ساری پارٹی اور ہم نے حمایت کری پوری اپوزیشن نے کہا اگر حکومت بل آئے گی ہمیں حمایت کرنے صوبہ کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور اس پہلا ہماری حکومت پسلا دور ہماری حکومت ہم دیانا تھا بل لیکن پوزیشن نہیں حمایت کرے تھی آئینی ترمیم ہوئی تو تھاڑ مجائی چاہی لہذا ہماری مائد نہیں کری اسی بل نہیں دا سکیا نا تو اس طور مطلب پہلا پی ٹی آئی کی حکومت پہلا پوزیشن نے پہل کر ہم آئیت کری ہم پرائی میبر بل ہم بھی لانے ہم مائد کریں گورنمنٹ بل آنے ہم صوبہ بڑھائیں لہذا ہون گیت جڑی آئیت ہے حکومت کی کوٹ میں اس پارٹی کی پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس کی کوٹ انہیں جمہداری بنے کے بے بے لانے اور صوبہ کی مطلب پاس کر رہے ہیں صوبہ بڑھائیں اس موقع مطلب انہ کی ایک جمہداری بنے لگی ہم انشاءاللہ پوری کری ہے اور ہم جس کی پارٹی حکومت ہے اس کی ذمہ داری ہے اس پوری کرنی چاہیے چھیک ہے سردار صاحب کافی عرصہ ہوگئے تھاروں سیاست میں کدھ دل نہیں پر کیوں کہ بس کافی ہوگئے بس چھوڑ دیں سیاست نہ سیاست کدھ اپنی ذات پست آدمی کرے پھر چلو ایک ضرورت ہے پوری ہوگئی یہ ختم ہو چھیک لیکن سیاست اگر آدمی اس نے ایک عوام واسطہ کرے اور عبادت سمجھ کرے تو اس سے دل نہیں پر جاتے سرین اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام کے دوسرا کی سوچ واسطہ آدمی سیاست کر اس کی بہتری واسطہ طبیعت نمی نمی اس کی ضرورت ہوئے مطلب ہے کسی ایک جگہ کی نہیں دوسری جگہ کی نہیں مطلب مختلف لوگوں کا مختلف ضروریات ہیں لہٰذا اگر ایک جڑا آدمی سیاست کرے گا تو وہ تنگ بھی نہیں ہوتا اس خوشی ہو ہے کہ مخلوق خدا کی بہتری بست کام کرے لگو اور سیاست اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق جڑا کام کرے وہ عبادت بھی ہے اور نیت ہماری رسول کے حکم کے مطابق کام کر اور ہماری دنیا بھی اور آخرت بھی اللہ نے فضل کرے جاتے اللہ تعالیٰ کامیاب بھی کرتے رہے دیکھو جس شروع کری غریب گرانہ لطالق رکھیں پاڑی علاقہ لطالق رکھیں ہماری مطلب ہے اس کے باوجود اللہ نے مطلب ہے اتنا بڑا کرم گرے بڑا بڑا مقابلہ ہویا کامیاب ہوئی تھے اسمہ کی بڑی کرم نواز ہی ہم خوش ہم سردار صاحب آخر بھی چونچاؤں گو کہ تم جڑو ہے آزار وال خوم اور پورا پاکستان آستے کوئی آپ ذاتی تجربہ بچھو کوئی میسیج دینوں چاہو اور خاص کر ماری جڑی کو برادری ہے اس ویلے تک بھی کوئی لوگ ہیں جڑا پیک میڈ ایریا بچی ہیں انہ آنا کوئی پیغام دینوں چاہو نایم صاحب بیغام میری طرف پوری پورا ملک پاکستان پاکستانی 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 مسلمان 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 بچی اللہ پاک نے نبی آخری مطمئ پیدا کریا اور ہماری جمہداری بنے کہ ہم آخری عالمگیر نبی کی امت کی حیثیت پوری انسانیت کی انسانیت وست کم کرا اور خاص طور پر پاکستان چونکہ اسلام کے نام پر بڑھے ہوئے اس جب ہم اسلامی نظام وست کم کر سارے اور تا کہ ہر معاشرہ کار شخص نہ انصاف مر سکے اور اس کے لیے ہم نہ متحد رہن چاہیے دوسری قل جڑی ہے کہ ہزارہ کا والا اللہ تم ہزارہ کار لوکہ ضروریات پوری ملے ہونا اور ہزارہ کی وجہ سے خیبر پاکستان خواہ جڑے اس وقت صوبہ سرات ہو پاکستان کو بڑھے ریفرینڈم مہا ہزارہ نے سو فیصد حمایت کی تا پاکستان میں شامل ہے اس وقت ہزارہ کار لوکہ جو عزاز حاصل ہے اس کا بدلہ ماں انہا نصولیات بھی ملنی چاہیے اس وقت صوبہ ہزارہ کی جو تحریک ہے خالص انتظامی بنیاد پر تحریک چل رہی ہے انتظامی طور پر صوبہ بنے باقی بھی پورا ملکم بننا چاہیے اور اس کی ہم معایت کرتا بھی رہے ہون بھی کرن گا اور بس یہ چیئرمین سپریم کونسل صوبہ زارہ تاریخ ہم نے مختلف جگہ ماں انہ کی بھی حمایت کی انہوں نے ماری بھی حمایت کی اس وقت ہم نے پارلیمنٹ تک اگر یہ آواز پہنچ چکی ہے جمع ہو سکیں اس وقت ہم نے اسی طریقہ لا متحد ہو کے کام بھی کرنا اور پاکستان کی سلامتی بیت تری اسلام کی سربلندی بستہ کام کرنا گجر قوم چونکہ ایک معاشرہ کو ایسو ہے جس طرح باقی قوم بھی ہیں اس وقت پرسما کی تعلیم کی کمی کی وجہ تعلیم یہ حاصل کریں اور اپنے مقام ہی حاصل کر لیں جس جنہ لوگ نے تعلیم حاصل کر تو تعلیم حاصل کریں اور کرنی بھی چاہیے تاکہ محاصرہ ہم اس قابل ہو سکے کہ اسمہ ملک و قوم کی خدمت کر سکے پوری انسانیت کی خدمت کر سکے دین کی خدمت کر سکے جنیا سے اپنا رول ادا کر سکے تو میرے تو یہ پیغام ہے چاہے گجر ہیں چاہے زمداری بنے انہا پوری کرنی چاہے سردار صاحب آخر بیچ اگوار ہوں پھر مشکور ہوں ناظرین نیکسٹ نیما پروگرام بیچ انشاءاللہ پھر تھارا سامنے محاطب ہوں گا اچازت دیزیو اللہ حافظ